رسول کی نواسی علی کی بڑی بیٹی زینب کربلا کے سہرہ میں بے آب ہو گیا جنگل میں جلے ہوئے خیموں کے درمیان عورتوں اور بچوں کو جمع کرتی ہیں ان کے دلوں کو تسلی اور ڈھارس دیتی ہیں اور اب اس لٹے ہوئے قافلے کی سپاہ سالار بھی جناب زینب ہیں آپ نے جس عزم راسخ جذبہ عیسار ذوق جہاد صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اس کی تاریخ اسلام میں کوئی دوسری مثال پیش نہیں کی جا سکتی آپ نے حسین ابن علی کے عظیم مقصد میں بھرپور ساتھ دیا اور شریکت الحسین کہلائی گیارہ محرم کی وہ صبح تھی ہے جب اہل بیت کو کوفا جانے کا حکم ملا کربلا سے کوفا کا فاصلہ چھپن میل کا ہے یہ فاصلہ بہت سرت سے تیہ کیا گیا اور روایت کے مطابق قافلہ گیارہ محرم کی شام کو کوفا پہنچ گیا تھا مسجد ہنانا کوفا کی قدیم مساجد میں سے ایک ہے اور یہیں پر شہدہ کے سرحائے اقدس رکھے گئے تھے اور اہل بیت نے یہاں قیام کیا تھا اور یہاں سے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا جسے قصر دارالعمارہ کہا جاتا ہے قصر کو آراستہ کیا گیا اور ہر خاص و عام کو شرکت کی اجازت تھی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ امیر پر ایک خارجی نے خروج کیا ہے اس کے مقابلے میں حکومت کو کامیابی ہوئی ہے آج اس کے اہل و ایال کو گرفتار کر کے کوفا لایا گیا ہے بازار کوفا سے قصر تک لوگوں کا اجدہام تھا فتح کے نقاروں پر چوٹ پڑ رہی تھا جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ سنتی ہو یہ میری فتح کے شادیانیں ہیں یہ میری فتح کا اعلان ہے چاہدیانیں خاموش ہوئے ازان کی آواز گونجی آپ نے کہا ذرا غور سے سن ان انفاظ کو یہ میرے بھائی کی فتح کا اعلان ہے چاہدیانیں بند ہو جائیں گے لیکن یہ ازان تا قیامت گونجتی رہے گی اور میرے بھائی کی حقانیت اور اصول پسندی کی یاد دلاتی رہے گی اس نے جناب زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا نے تمہارے بھائی کو قتل کیا اور تمہیں رسوہ کیا اور تمہارے دعوے اور جھوٹ کو آشکار کر دیا جناب زینب نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا چکر ہے خدا کا جس نے ہم کو بزرگی اور کرامت عطا فرمائی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پاک کیا اور ہم کو ہر نجاست و ناپاکی سے جو حق پاک کرنے کا تھا پاک کیا اور انقریب فاسق غصوہ اور زلیل ہوگا اور فاجر جھوٹا ہے ابن زیاد نے کہا تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی حسین سے کیا سلوک کیا جناب زینب نے فرمایا کہ میں نے سوائے نیکی اور خیر کے اور کوئی چیز خدا کی جانت سے نہیں دیکھی ہم اہلِ بیل کے لیے اللہ نے شہادت مقدم فرمائی وہ لڑے اور شہید ہو گئے تجھے ایک دن خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا اس دن کے لیے تیار ہو جا افسوس تو عارضی قوت و اقتدار کے نشے میں چور ہے تیری یہ حکومت اور سلطنتِ دنیا زائل ہونے والی چیز ہے حسینی انقلاب نے کوفے کے اس قصر کو رہتی دنیا تک کے لیے زمین بوس کر دیا جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے جناب زینب کے کوفے میں اس خطبے کے بعد لوگوں کو حقیقت کا علم ہوا دراصل یہ قیدی باغی نہیں بلکہ اہلِ بیتِ رسول ہیں ابن زیاد کو کوفے میں بغابت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے قافلے کو جلد از جلد شام روانہ کر دیا کوفے سے شام جانے کے دو راستے ہیں لیکن اہلِ بیت کو طویل اور آبادی سے دور الجزیرہ والے راستے سے لے جایا گیا تاکہ کسی مضاہمت کا سامنا نہ ہو اس راستے کا فاصلہ تیرہ سو پچاس کلومیٹر ہے اور یہ مسافت اٹھارہ دن میں تے کی گئی اہلِ بیت کو کوفے سے تقریت مصل، تل افر، سنجار، نصیبین، راسل این، رقہ، حلب کنسری این، کفرتاب، ہمس اور ببلک سے دمشق پہنچایا گیا اس راستے میں اہلِ بیت نے مختلف مقامات پر قیام کیا مگر شام کے شہرِ حلب کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے حلب ملک شام کا سرحدی شہر ہے جسے الیپو بھی کہا جاتا ہے یہ عراق کی سرحد رقہ سے نزدیک ترین شہر ہے اہلِ بیت نے دیر کے مقام پر ایک چھوٹی خانقاہ میں قیام کیا تھا جس کا نام ماروت و مروسہ تھا اور یہ جبلِ غربی کے قریب اوجان کے ساتھ نہر قزیق کے سامنے واقع ہے یہاں پر سرِ امام حسین کو ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا گیا سرِ اقدس سے خون کے چند قطرے اس پتھر پر گرے اور جذب ہو گئے اس زیارتگاہ کے متعلق معلومات فرام کرتے ہوئے یہاں کے نگرانِ آلہ آیت اللہ شیخ نصر اللہ نے کہا موسیقی 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 علیہ السلام او مشہد مطقر کما يقال بہت اسم ایضا هذا المكان لہت بار بمعرك الكربلاء حیث ان الامام حسین علیہ السلام عند نسل شہده في كربلاء قبر یزید علی اللہ علیہ اس خانقاہ کے راہب نے اس رات سر امام حسین سے ایک نور کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا انہیں گابانوں سے پوچھا تم لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ راہب نے یہ سوال کیا کیا ہے اس کا نام؟ فرمایا فاقہ کش و تناوارہ تشنکام مقتول نیزہ و تبر و خنجر و حسام جس کو ملانا پیاس میں پانی کا ایک جام بے گور و بے کفن جسد پاش پاش ہے سر یہاں ہے کربلہ مولا میں لاش ہے یہ حسین ابن علی کا سر ہے جو فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہے انہوں نے کہا تمہارے نبی کا نواسہ؟ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا تم کیا ہی برے لوگ ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے ایک رات کے لیے یہ سر دے دو اور مجھ سے دس ہزار درہم لے لو؟ چنانچہ انہوں نے سر اقدس کو راہب کے حوالے کر دیا راہب نے سر اقدس کو اسی پتھر پر غسل دیا کونِ حسین اس پتھر پر جم گیا اور چودہ سو برس گزرنے کے بعد بھی آج یہ اتنا ہی تازہ ہے اس نے اللہ سے اور اس جگہ کی برکت سے یہ ایک اہم زیارتگاہ ہونے کے ساتھ ایک موجز نمہ مقام بھی ہے اس واقعے کی مناسبت سے اس مقام پر ایک اہم زیارت تعمیر کی گئی اسے مشہد النقطہ کا نام دیا گیا تین سو تینتیس ہج میں سیف الدولہ حمدانی نے حلب فتح کیا تو حمدانی سلطنت کا پائے تخت حلب کو قرار دیا اس نے خانقاہ میں روزہ تعمیر کیا اور اس مقدس پتھر کو محفوظ کر دیا اور اسے مشہد الحسین کا نام دیا سیف الدولہ کے بعد اس کی تعمیر جدید الحاج ابو نصر بن طباخ نے کی اس کا مرکزی ایوان الحاج ابو غانم بن شقویق نے بنایا کفی الدین طارق بن علی البالس نے مرکزی دروازہ بنوایا اور پانچ سو پچاسی ہجری میں یہ امارت مکمل ہو گئی جب سلطان صلاح الدین نے حلب فتح کیا تو وہ یہاں آ کر زیارت کرتا تھا تاتاریوں کی یلغار نے اس زیارتگاہ کو بھی نہ چھوڑا وہ لوٹ مار کرتے ہوئے تمام تحائف و جواہر لے گئے اور امارت کو شدید نقصان پہنچا جب ملک سلطان الزاہر حلب کے حکمران ہوئے تو انہوں نے یہاں تعمیر نو کا بیورہ اٹھایا انیس سو ستر میں اس زیارتگاہ کی تعمیر جدید کا کام اس سر نو شروع کیا گیا جس کی سرپرستی آیت اللہ سید محسن الحکیم نے کی اور آیت اللہ شیخ نصر اللہ کو تعمیری امور کا نگران مقدر کیا ظاہرین کی سہولت کے لیے وسیع و عدیز سہن بنائے گئے اور جدید سہولتیں فرائم کی گئی زیارتگاہ سے ملحق مسجد ہے ملک شام جس کا نام سوریا بھی ہے دمشق اس کا دار و خلافہ ہے یہ فلسطین اور ترکی کے وسط میں واقع ہے پیغمبر حضرت آدم نے یہاں رہائش اختیار کی تھی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اسی سرزمین پر قتل کیا تھا دمشق دنیا کا قدیم ترین شہر ہے زمانہ قبل اس تاریخ دمشق موجود تھا سات سو بتیس قبل مسیح ایسیرین آباد تھے اس کے بعد مختلف قومیں آباد رہیں دمشق قدیم اور جدید تہذیب کا سنگم ہے تاریخ دان دمشق کو جولاق الفایہ الشام دمشق ابن کنان کہتے ہیں قدیم دمشق کے چاروں طرف مضبوط دیوار تھی اور آٹھ قدیم دروازے تھے جن میں سے دو اسلامی حکومتوں کی یادگار ہیں دمشق کو اسلامی دنیا میں ممتاز مقام حاصل ہے جس کی بنیادی وجہ روزہ سیدہ زینب قبرستان باب صغیر مسجد اموی روزہ جناب رقیہ بن فہ حسین ہے قبرستان باب صغیر دمشق میں مقام شرجی میں واقع ہے یہ ایک وسیع و عریض قبرستان ہے جہاں عام لوگوں کے علاوہ اسلامی دنیا کی عظیم برگزیدہ ہستیاں امہات المومنین اور امام ذادگان مدفون ہیں ان قبور کی خاص پہچان یہ ہے کہ ان پر سبز گمبد ہے یہ حضرت بلالِ حبشی کی قبر ہے آپ کا تعلق حبش سے تھا آپ صحابی رسول ہیں اور آپ کو اسلام کے پہلے معزن ہونے کا شرف حاصل ہے مقصود تھا جو تذکرہِ ربِ ذوالجلال فرمان پر رسول کے حاضر ہوئے بلال ایسی اذان دی کہ فضا ہو گئی نحال حیرت سے سن رہے تھے فساہانِ باکمال اب کیا کریں سنا کوئی ایسے مقال کی تاریخ میں ہے گونج اذانِ بلال کی پرابر میں صحابی جلیل عبداللہ ابن جعفرِ تیار کی قبر ہے اس گمبد کے نیچے اسمہ زوجہِ جعفرِ تیار سیدہ میمونہ بنت امام الحسن اور حمیدہ بنت مسلم ابن عقیل ہیں ایک گوشے میں سکینہ بنت الحسین اور سیدہ ام کلسوم بنت امام علی ابن ابی طالب کا روزہ ہے جنابِ سکینہ امام حسین کی چھوٹی اور لادلی صاحبزادی تھی جن کا انتقال شام کے قید خانے میں ہوا ننی سی کہاں قبر بناؤں میں تمہاری چادر بھی نہیں جس کا کفندوں تمہیں باری پردیس میں کی تُو نے قضا ہے میری پیاری کیا آخری خدمت کرے ماں درد کی ماری اوشیدت اے خاک جو تن ہوگا تمہارا یہ خون بھرا کرتہ ہی کفن ہوگا تمہارا جنابِ ام کلسوم علی ابن ابی طالب کی چھوٹی بیٹی ہے آپ جنابِ زینب کے ساتھ مدینے سے کربلا کوفہ اور شام میں برابر کی شریک سفر رہیں یہ روزہ امام زادہ سید عبداللہ کا ہے آپ امام زین العابدین کے فرزند ہیں دو ازواجِ رسول کے روزے بھی اسی قبرستان میں ہیں امِ حبیبہ کی قبر مبارک یہ ہے آپ کا اصل نام رملہ ہے آپ کا انتقال چوالی سجری میں ہوا آپ پاکیزہ ذات، امدہ صفات اور سخاوت کرنے والی بلند حمد خاتون تھی یہ امِ سلمہ کی قبر مبارک ہے آپ کا اصل نام ہندیا اور رملہ ہے کنیت امِ سلمہ ہے آپ کا انتقال اکسٹھ ہجری کے آخر میں چوراسی سال کی عمر میں ہوا یہ کنیزِ فاطمہ جنابِ فزہ کی قبر ہے آپ کا تعلق حبشہ سے تھا آپ کا اصل نام میمونہ تھا فزہ کے معنی چاندی کے ہیں آپ نے جنابِ فاطمہ زہرہ کی خدمت کو اپنا فریضہ بنایا آپ واقعے کربلا میں شریک رہیں اور اپنے آخری ایام تک اہلِ بیت کے ساتھ رہیں وہ مکتبِ آئینِ مساوات کی تہذیب وہ فزہ نوازی میں مدارات کی تہذیب اللہ رہِ میزانِ مساوات کا وہ گھر جو کام ہو فزہ کا وہ زہرہ کے برابر اسی قبرستان کے نزدیک رعوسِ شہدہ کربلا ہے روایت کے مطابق یہاں کربلا کے سولہ شہدہ کے سرحائے مبارک دفن ہیں اور یہاں ایک ذریع تعمیر کی گئی ہے مسجدِ عموی سے نزدیک رقیہ بنتِ حسین کا روزہ ہے حکومتِ ایران نے گرد و نواہ کے مکانات خرید کر اس مقام پر ایک شاندار روزہ تعمیر کیا جو رقیہ بنتِ الحسین کے نام سے مشہور ہے شہرِ دمشق سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر جنابِ زینب کا روزہ ہے یہ مقام پہلے راویہ کے نام سے مشہور تھا اب اسے زینبیہ کہا جاتا ہے آپ کی ولادت پانچ جمادی الاول پانچ ہجری میں ہوئی آپ کا نام زینب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا زینب عبرانی لفظ ہے یہ لفظ زین سے اور اب سے مرکب ہے جس کے معنی ہے باپ کی زینت آپ کی مشہور القاب عقیلہ، عارفہ، موسوقہ یعنی متبر خاتون عالمہ، فازلہ، کاملہ، عقیلہ بنی حاشم، عابدہ آلِ محمد ہیں تاریخ نے آپ کو ام المصائب کا لقب بھی آپ عبداللہ جعفرِ تیار کی زوجہ ہیں اور آپ کے دونوں فرزند عون و محمد کربلا میں شہید ہوئے واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی وفات ہو گئے جنابِ زینب نے اسمت و پاکیزہ آدات اپنے نانا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں صبر و وقار اپنی نانی جنابِ خدیجہ سے لیں فساعت و کلام کا درس اپنے والد علی ابنِ ابی طالب سے لیا عفت اپنی والدہ گرامی جنابِ فاطمہ زہرہ سے سیکھیں علم اور بردباری اپنے بھائی حسن سے اور شجاعت و شہامت اپنے بھائی حسین سے حاصل کی آپ سرچشمہِ نبی کی پارہِ جگر ہیں صاحبِ خلقِ عظیم بے پایا شرف کی مالک ہیں پرہیزگاروں کے لیے سرمایہِ افتخار ہیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر سایہ فگن ہیں آپ زمزم و صفا کی آبرو بڑھانے والی بی بی ہیں آپ مظہرِ وصفِ امامت ہیں آپ کے روزے کی تعمیر ترک سلاتین کے دور میں ہوئی اور تعمیرِ جدید انیس سو اٹھاسی عیسوی میں کی گئی چوون میٹر بلند نینار تعمیر کیا گیا جس پر ایرانی طرز کے کاشی ٹائلز استعمال کیے گئے ہیں اور اللہ کے نینانوے نام لکھے گئے ہیں روزے کا گمبد سونے کا ہے مسجدِ اموی ایک نہایت وسیع و عریض شاندار مسجد ہے یہ اپنے تاریخی حوالے سے منفرد اہمیت کی حامل ہے یہاں تین مختلف تہذیبوں کے آثار موجود ہیں اس کی بنیادیں چار ہزار سال تک پھیلی ہوئی ہیں یہ مسجد دراصل مختلف ادیان و مذاہب اور ان کی تعمیرات کی ایک تاریخ ہے چار ہزار سال پہلے آتش پرستوں کی عبادتگاہ تھی جہاں ان کے خدا آذر کی پوجا ہوا کرتی تھی یونینیوں نے اسے اپنی عبادتگاہ بنایا بعد میں اس سرزمین پر رومن مسیحیوں نے غلبہ حاصل کیا انہوں نے اپنے معبود جوپیٹر کی عبادتگاہ کے طور پر کچھ حصہ کلیسہ میں تبدیل کر دیا اور قدیس یوہنہ ماری یوہنہ کا نام پڑ گیا سترہ ہجری میں مسلمانوں کے ہاتھوں دمشق فتح ہوا تو یہ آتش قدہ، بت قدہ، کلیسہ بعد میں مسجد میں تبدیل ہو گئے ولید بن عبد الملک نے اسے جامع مسجد عموی کا نام دیا اس سے قبل اکسٹھ ہجری میں یہ یزید کا دربار تھا اس کا مجموعی رقبہ پندرہ ہزار مربع میٹر ہے مسجد کے وسط میں نبی اللہ حضرت یعیہ ابن زکریہ کا سر بھی دفن ہے مسجد عموی سے ملحق کھنڈرات کا ڈھیر آج بھی موجود ہے یہ یزید ابن معویہ کا محل ہے جہاں وہ رہتا تھا ماضی میں ظلم و استبداد کرنے والی حکومتوں اور جابر حکمرانوں کا ذکر اب ان زمین بوس کھنڈرات تک محدود ہے وہ بھی اس لیے کہ اگر آج دنیا میں کہیں بھی ظلم و جور ہوگا تو ان حکمرانوں کا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا محل سے نزدی کی ایک بند گلی میں ویران اجارت اے خانے میں یزید ابن معویہ کی قبر ہے اے زیر زمین صاحب تخت و علم و تاج جو صاحب نوبت تھے نشان ان کے نہیں آج جو شاہ کے شاہوں سے صدا لیتے رہے باج وہ باد فنا آپ کفن کے رہے محتاج جب اہل بیت کا قافلہ دمشق پہنچا تو ان کو ایک تاریخ زندہ میں قید کر دیا گیا جب قیدیوں کو خانہ زندہ میں شب ہوئی بچوں کو مارے خوف کے حالت عجب ہوئی گھت گھت کے دختر شہدین جان بلب ہوئی مستر کمال بنت امیر عرب ہوئی آفت کا سامنا تھا نئی واردات تھی زہرہ کی بیٹیوں پہ قیامت کی رات تھی یہ شام کا قدیمی بازار حمیدیہ ہے اہل بیت کو دربار یزید میں اس بازار کی تنگ گلیوں سے گزار کر لایا گیا ہزاروں کا مجمع تھا یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کو مقررہ وقت سے قبل پہنچا دیا گیا جس کی وجہ سے اہل بیت کو داخلی دروازے پر کئی گھنٹے تک روک دیا گیا اور اسی مقام کو باب السعاد کہتے ہیں دربار میں داخلے کے سات دروازے ہیں ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک دو رخا فوجیں کھڑی تھی یزید کے سپاہی جلالت اور شہنشاہیت کی نشانی بنے مسلح کھڑے تھے جب اہل بیت ساتھ میں دروازے پر پہنچے اور جناب زینب نے دربار کو دیکھا تو آپ بیٹھ گئیں کہہ دو مجھے دربار میں حاکم نہ بولائے خلقت کو دوبارہ نہ میری شکل دکھائے گر قتل ہو منظور تو قاتل یہیں آئے موجود ہوں خنجر میری گردن پہ پھرائے پکرے غم و اندور سے آزاد ہو زینب سرطن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب اہل بیت دربار میں داخل ہوئے تو پہلے انہیں ایک گوشے میں بٹھایا گیا اس مقام کی پہچان کے لیے اس جگہ کے اطراف میں لکڑی کے کٹہرے بنا دئیے گئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں یزید بیٹھا تھا اہل بیت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا یہی وہ مقام ہے جہاں جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا یزید سے اہل بیت کا تعرف کروایا گیا اس نے پوچھا یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغنون عورت بیٹھی ہے جواب ملا یہ علی کی بڑی بیٹی رسول کی نواسی زینب قبرا ہے دربار والوں نے اٹھ اٹھ کر دیکھنا شروع کیا تو کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اپنی گردنیں نیچی کرو زبیر ابن قیس نے یزید کے سامنے سر حسین پیش کیا اور کہا کہ امیر مبارک ہو قیدی آگئے محمد کا نواسہ قتل کر دیا گیا اس کے بعد شہدہ کے سر پیش کیے گئے یزید نے پورے دربار کا جائزہ لیا یہودیوں کا عالم راسل جالود سفیر روم نصرانیوں کا عالم علماء اور عراقین دولت موجود تھے اس نے سورہ آلِ عمران سے اس آیت کو پڑھا خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے جنابِ زینب نے یزید کو مخاطب کر کے کہا آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال مت کر اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا محل ہے اس کے بعد آپ نے اپنا تاریخ ساز اور اہد آفرین خطبہ ارشاد فرمایا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تاری تاریف عالمین کے رب کے لیے ہے میں ستم دیدہ سہی مگر تاریف تیرے لیے میرا گھر تباہ سہی مگر ہم تیرے لیے میرا خاندان کشتہ راہ وفا سہی مگر بندگی تیرے لیے اور دنود و سلام میرے نانا پر آپ نے جیسے ہی خطبے کا آغاز کیا دربار والوں نے پہچان لیا کہ جس بات کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ بات آشکار ہو گئی ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئی ہاں برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تقزیب کریں اور جو اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑائیں کیوں یزید تو نے اللہ کے قول کو بھلا دیا اللہ کا قول یہ ہے کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو محلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ان کا زمانہ ہمیں پسند آیا ہے یا نہیں یہ محلت اس لیے ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کیے جائیں تاکہ عذاب زیادہ ہو کیا یزید تو گمان کرتا ہے کہ یہ ملک ہے نہیں یہ محلت ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری یہ حکومت ہے تیرا اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی راہ نہیں اور تو نے ہم کو دربدر پھرا کر اپنے جبروت کا اعلان کیا یہ غلط ہے ہاں یزید ایسا ہوا کہ ہم شہر بشہر پھر آئے گئے ہم کو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پر چادنے نہیں تھی یہ سچ ہے مگر تم سے اور کیا توقع ہوتی جس کا گوشت پوست اگاہ ہے شہیدوں کے لہو کو پی کر اور تو کیوں جلدی نہ کرتا ہماری شہدت پر کیونکہ تیری نگاہ بغض نگاہ عذاوت ہمارے گھرانے پر لگی ہوئی تھی اس کا لشکر کمزور ہے یہ تو جان لے گا میں دیکھ رہی ہوں کہ تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے تو کسی اور کام میں مصروف ہے ہاں اب جتنی تجھ میں حمد ہے ستم اور کر لے یزید تو ہم کو دراتا ہے اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز کیا تو ہمارے مقصد کو پا نہ سکا اب تو ہمارے ذکر کو قیامت تک نہ مٹا سکے گا تو یہ نہ بتلا سکے گا کہ آلِ محمد کس خرص کے لیے قربانی دے رہے تھے اب تیری رائے میں فطور آ چکا ہے تیرے دن گنتی کے رہ گئے اب تیرا مجمع منتشر ہونے والا ہے تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ کی یہ پیشین ہوئی چند دن بعد ہی پوری ہو گئی جب شام کے قید خانے میں حسیم کی ایک بچی کا انتقال ہو گیا اور عراقین دولت شام یزید کے سامنے سفارہ ہو گئے اور شام میں بغاوت کا آغاز ہو گیا میں دعا کرتی ہوں اللہ سے جس نے ہم کو سعادت و شہادت عطا کی اسی طرح سے ہم کو وراثت ارضی نصیب ہو اسی طرح سے ہم کو خلافت ارضی بھی ملے اور اسی طرح سے ہم اس کی بندگی میں کامیاب رہے جناب زینب کا خطبہ اس آیت پر ختم ہوا جس کی ابتدام اتلاوت کی گئی جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے وہی ہمارا سہارا ہے سلام ہو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والی پر دین کے سب سے بڑے پیشوا کی سیادت معاب بیٹی پر خدیجہ کبرہ ابدی یادگار پر علی مرتضی کی دختر پر فاطمہ زہرہ کی زندگی کے جوہر پر غریب الوطن پر اسیر مہن پر آپ کی خدمت میں سلام ہزار درود و سلام ترجمان سیرت آلے با